ہلو فرنڈز آج میں آپ کے سامنے آرٹیکلز کے یوز کہا پر نہیں ہوتے ہیں اس کی ویڈیو لائے ہو یعنی اومیشن آف دا آرٹیکل کیا ہے آرٹیکلز اصل میں میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی آرٹیکل پر آرٹیکل تین ٹائپ کیوں ہوتے ہیں پہلا ہے اے اے دوسرا ہے ان ان اور تیسرا ہے دا تو یہ تین اے ان دا یہ تینوں آرٹیکل ہوتے ہیں تو اب آرٹیکل کہا یوز ہوتی ہے میں نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے لیکن آرٹیکل کہا یوز نہیں ہوتے ہیں ان کے رولز میں آج آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے والا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر مطلب اے ان دا کہی بھی لگا دیتے ہیں لیکن اس طرح کی انگلیش بولنا بلکو ہی مطلب گرامیٹیکل نہیں ہوتی ہے تو گئیس سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہمارے پاس ہے کسی دیش کے نام کے ساتھ آرٹیکل نہیں لگتا لیکن اگر کسی دیش کے نام کے ساتھ کنگڈم ریپبلک اسٹیٹ لگا ہو تو آرٹیکل استعمال کر سکتے ہیں مطلب کوئی دیش کے نام کے پہلے آپ آرٹیکل نہیں لگائیں گے لیکن اگر دیش کے نام کے پہلے یا تو کنگڈم یا تو ریپبلک یا تو اسٹیٹس جیسے ورڈ لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے آپ آرٹیکل اے اندہ کا یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلی ایکزیمپل انڈیا کے پہلے مطلب نہ تو ریپبلک لکھا ہوا ہے نہ تو اسٹیٹ ہے نہ تو کینگڈم ہے اس لیے یہاں پر نہ تو اے لگیں گا نہ تو ان لگیں گا نہ تو دا لگیں گا اس لیے ہم لکھیں گے ہی اس گوئنگ ٹو انڈیا وہ انڈیا جا رہا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ اگزیمپل ہے شی لیوز ان دا یونیٹےڈ سٹیٹ تو یہاں پر ہے انڈا مطلب یہاں پر یونیٹڈ آیا یونیٹڈ جب آئیں گا یونائٹیڈ وارڈ آئے ریپبلک آئے یا پھر کینگڈم آئے تو اس کے پہلے دعا لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دعا لگانا ہوں گا اس کے بعد کا سیکنڈ رول جو ہے بہت امپورٹن ہے کہ اگر کسی بیلڈنگ کا نام دو شبدوں سے مل کر بنا ہو یعنی کوئی ایک بیلڈنگ ہے وہ دو شبدوں سے مل کر بنی ہو جن میں ایک جو شبد ہے کسی بندے کا نام ہو اور ایک شبد کسی جگہ کا نام ہو مطلب ایک شبد جو ہے تو بندے کا نام آنا چاہیے اور دوسرے شبد میں جو ہے تو کسی جگہ کا نام آنا چاہیے تو آرٹیکل نہیں استعمال ہوں گا یعنی استعمال بلکل نہیں کرنا پڑے گا آپ کو جیسے کہ فور اگزیمپل ہی لیوز نیر دہلی ائرپورٹ وہ دہلی ائرپورٹ کے نزدیک یا قریب رہتا ہے اب یہاں پر دو جگہ مطلب دو ورڈ ہے ایک ہے دہلی اور ایک ہے ائرپورٹ تو ایک جگہ کا نام ہے اور ایک ائرپورٹ ایک نام ہے مطلب جو ہے تو دو ایک بندے کا نام اور ایک جگہ کا نام لازمی ہے اس کے بعد میں سیکنڈ اگزیمپل اب یہاں پر مغل ایک بندے کا نام ہے اور پیلیس جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے مطلب تو یہ بول سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں آرٹیکل نہ تو اے لگانا ہے نہ تو ان لگانا ہے نہ ہی دہ لگانا ہے اس کے بعد گائز تیسرا رول جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنڈ ہے اگر سپر لیٹو ڈگریز سے پہلے پسیسیو پروناؤن آئے پسیسیو پروناؤن آ جائے تو آرٹیکل استعمال نہیں ہوں گا گائز پسیسیو پروناؤن کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہیز ہے مائ ہے یور ہے دیر ہے ہر ہے اس کے بعد میں اٹس ہے تو یہ سب کے سب جو ہے تو پسیسیو پروناؤن کہلائیں گے تو ان کے پہلے آپ کو دہ نہیں لگانا ہے جیسے کہ ہیز مائی بیسٹ ٹیچر وہ میرا سب سے اچھا ٹیچر ہے یہاں پر مائ آیا تو یہاں پر مائ جو ہے تو پسیسیو پروناؤن ہے اس لیے اس سے پہلے ہم نے دہ نہیں لگایا حالانکہ بیسٹ کے پہلے دہ لگتا ہے لیکن مائی اگر آ گیا یا ہیز آ گیا یا ہر آ گیا یا مطلب اٹس آ گیا تو کچھ بھی پسیسیو پروناؤن آ جائے تو ہم مطلب دہ یا اے این نہیں لگائیں گے اس کے بعد میں سیکنڈ اگزیمپل ہے وہ میری سب سے اچھی فرینڈ ہے تو یہاں پر بھی مائی آیا اس لیے ہمیں مطلب اے این دہ نہیں یوز کرنا ہے گئیز اس کے بعد کا امپورٹنڈ رول یہ ہے کہ گیمز سیزن ڈیز کے نام کے پہلے آرٹیکل نہیں لگتا اب گیمز یعنی سپورٹس جیسے کرکیٹ ہے جیسے کرکیٹ کے علاوہ والی بول ہے ہاکی ہے تو اس طرح مطلب جو ہے تو کوئی بھی گیم کے پہلے آپ کو دا کا استعمال نہیں کرنا ہوں گا اور سیزن سیزن جیسے سمر سیزن یعنی گرمیوں کا موسم اس کے بعد میں ونٹر سیزن یعنی سردیوں کا موسم اس کے بعد میں سمجھ لو کہ رینی سیزن یعنی بارش کا موسم آٹمز یعنی موسم خضا اس طرح کے سیزن کے پہلے مطلب آپ اے این دا نہیں لگائیں گے یعنی آرٹیکل نہیں لگائیں گے اور ڈیز کے لیے جیسے ڈیز یعنی سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرزڈے فرائیڈ سیٹرڈے اس طرح کے ڈیز کے پہلے بھی آپ دا کا یا اے این کا استعمال نہیں کریں گے جیسے کہ گئیس سب سے پہلی جو ایکزیمپل ہے وہ ہے آئی ایم پلینگ کرکیٹ میں کرکیٹ کھیل رہا ہوں آئی ایم پلینگ کرکیٹ میں کرکیٹ کھیل رہا ہوں تو اس میں کرکیٹ جو ہے ایک اسپورٹ کا نیم ہے ایک گیم کا نیم ہے تو اس کے پہلے ہم دا نہیں لگا سکتے ہیں نہ ہی اے این لگائیں گے ہم اس کے بعد گئیس ہمارے پاس میں سیکنڈ ایگزیمپل ہے شی ویل کم آن منڈے تو یہاں پر منڈے کے پہلے بھی آپ کو دا نہیں لگانا ہے اے نہیں لگانا ہے این نہیں لگانا ہے اس طرح آرٹیکل کا استعمال نہیں ہوں گا کیونکہ منڈے سنڈے ٹیوزڈے ویننز دے اس طرح دیس کے پہلے آپ کو دا یا اے این نہیں لگانا ہے اس کے بعد میں تھرڈ ایگزیمپل ہے ہی اس کامنگ ان سامر وہ سامر میں آ رہا ہے سامر بلے تو ایک موسم کا نام ہے تو یہ مطلب جو ہے تو سیزنز کے نام کے پہلے بھی آپ کو دا کا استعمال یا اے این کا استعمال نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں گائیس جو رول ہے ہمارا پاچوا وہ ہے کہ اگر کسی شاپ مطلب شاپ بینک بیلڈنگ چرچ کے نام کے ساتھ یا بندے کا نام جڑا ہو یعنی کوئی شاپ ہے بینک ہے بیلڈنگ ہے چرچ ہے ان کے ساتھ کوئی بھی بندے کا نام جڑا ہے جس نے اسے شروع کیا ہو تو آرٹیکل استعمال نہیں ہوں گا یعنی آپ کو کنڈیشن دیکھنا ہے گائیس کہ یہ بولتا ہے کہ آپ کو شاپ کے نام کے پہلے بینک کے نام کے پہلے بیلڈنگ کے نام کے پہلے چرچ کے نام کے پہلے کسی بھی بندے کا نام اگر جڑا ہوا ہے تو جس نے اسے شروع کیا ہو تو آرٹیکل استعمال نہیں کیا جائے گا جیسے کہ پہلی ایکزیمپل میک ڈونل میک ڈونل اصل میں ایک میک جو ہے ایک بندے کا نام ہے ڈونل جو ہے تو ایک کمپنی کا نام ہے تو اس لئے یہاں پر آرٹیکل نہیں ہوں گا اس کے بعد میں ہے ریمن شاپ تو ریمن شاپ میں بھی آپ اے ایندہ نہیں لگائیں گے اس کے بعد میں ہے سینٹ جونس چرچ یہاں پر بھی آپ اے ایندہ نہیں لگائیں گے اس کے بعد میں گئیز ہے پانچ بار چھٹا رول کے ناؤن پلس نمبر یعنی جب ہم ناؤن لیں گے اور پلس نمبر لیں گے تو نمبر اور ناؤن کے ساتھ آرٹیکل نہیں آئے گا یعنی جب بھی ناؤن کے ساتھ ناؤن بولے تو گئیز ہوتا ہے نام اب ناؤن جو ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پروپر ناؤن ہے کومن ناؤن ہے مٹیریل ناؤن ہے ایپسٹریکٹ ناؤن ہے اس طرح سے نام ہوتا ہے نام پلس نمبر جب بھی آئیں گا تو آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس میں سب سے پہلے گائیز پہلی ایکزیمپل ہے ہی اس کمینگ ایڈ پلیٹ فارم نمبر فائیف ہی اس کمینگ ایڈ پلیٹ فارم نمبر فائیف یہاں پلیٹ فارم آیا اور اس کے بعد میں پلیٹ فارم نمبر آیا اور فائیف آیا تو فائیف ایک نمبر ہے جبکہ پلیٹ فارم نمبر جو ہے وہ ایک ناؤن ہے یعنی کسی جگہ کا نام ہے تو تب ہمیں اے اندہ نہیں لگانا ہے سیکنڈ ایگزیمپل ہے شی نیٹس شوز ان سیون سائز اسے شوز کی ضرورت ہے سات سائز کی مطلب اندر یعنی سات کی سائز میں اسے شوز کی ضرورت ہے اس طرح ہم بول سکتے ہیں تو گئیز اس میں یہاں پر سائز جو ہے ایک ناؤن ہے اور اس کے بعد میں سیون جو ہے تو ایک نمبر ہے اس سے پہلے بھی آپ اے اندہ نہیں لگائیں گے اس کے بعد کا سیونٹ رول ہے کہ پلیورل ناؤن کے پہلے آرٹیکل نہیں لگتا ہے اگر یہ کسی گروپ کو بتائے تو یعنی پلیورل ناؤن بولے تو مطلب ایسا ناؤن جو جمع ہو مطلب ساری چیزوں کی جمع یا مطلب کسی اوبجیکس کی جمع اسے ہم پلیورل ناؤن بولیں گے تو پلیورل ناؤن کے پہلے آرٹیکل نہیں لگتا ہے اگر وہ کسی گروپ کو یا پھر کسی گروپ کو مطلب ڈینوٹ کرے بتائے تو جیسے کہ پہلی ایگزیمپل ہے ڈاکٹرز آر پیڈ مور دین ٹیچرز ڈاکٹرز کو زیادہ پیڈ کیا جاتا ہے بنیزبت ٹیچرز کے مطلب یہ ہے کہ یہاں ڈاکٹر جو ہے پلیورل ناؤن ہے ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکٹرز ہے اور ٹیچر نہیں بلکہ ٹیچرز ہے یہاں پر ایک ڈاکٹر کی بات نہیں چل رہی بلکہ پوری کمیونٹی کی بات چل رہی ہے اور یہاں پر ایک ٹیچر کی نہیں بلکہ پوری ٹیچر کمیونٹی کی بات چل رہی ہے اس لیے یہاں پر ہمیں اے ایندہ نہیں لگانا ہوں گا اس کے بعد میں سیکنڈ اگزیمپل ہے پور آر آنسٹ گریب جو ہوتے ہیں وہ آنسٹ ہوتے ہیں یعنی اماندار ہوتے ہیں یہاں پور جو ہے ایک کسی گریب پرٹیکولر گریب کی بات نہیں چل رہی بلکہ پورے گروپ کی بات چل رہی تو اس لیے یہاں پر بھی ہمیں اے اندہ نہیں لگانا ہوں گا اس کے بعد میں گئیس نیکسٹ رول ہے کہ کائنڈ آف کے بعد آرٹیکل نہیں لگتا ہے یعنی جب بھی کائنڈ آف آ جائے تو ہمیں آرٹیکل نہیں لگانا ہے جیسے کہ پہلی ایکزیمپل ہے جیسے کہ بہت سارے بندے بولتے ہیں تو یہ گلت ہوں گا اس لیے ہمیں کائنڈ آف گر لینا ہے یعنی اس میں نہ تو اے لگانا ہے نہ تو ان لگانا ہے نہ تو دا لگانا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ ہے کہ وہ ایک اچھے قسم کا لڑکا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں اے اندہ نہیں لگانا ہوں گا اس کے بعد کا ہمارے پاس میں نوہ رول ہے ٹیلی ویزن سے پہلے آرٹیکل نہیں لگتا ہے لیکن ریڈیو سے پہلے آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی ٹیلی ویزن کے پہلے آپ آرٹیکل نہیں لگائیں گے جیسے کہ پہلی ایکزیمپل میں ٹرکیٹ پر ٹرکیٹ دیکھتا ہوں جیسے کہ سیکنڈ ایکزیمپل یہاں پر ٹیلی ویزن جو آیا تو اس کے پہلے ہم نے اے اندہ نہیں لگائی اس کے بعد میں سیکنڈ اگزیمپل میں بولتا ہے کہ he heard this news اس نے یہ نیوز سنی on the radio یعنی ریڈیو کے اوپر تو ہم نے ریڈیو کے پہلے دا لگایا یہ آرٹیکل کا استعمال ہوا اس کے بعد میں دسوہ رول گئیز بولتا ہے کہ خانے کے نام سے پہلے آرٹیکل نہیں لگتا ہے یعنی جب بھی کوئی خانے کا نام آئے تو تب ہم آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے جیسے کہ پہلی اگزیمپل ہے I usually have breakfast breakfast کے پہلے آپ نے دا نہیں لگایا I usually have breakfast in the morning میں اکثر morning میں یعنی صبح میں breakfast کرتا ہوں ناشتہ کرتا ہوں تو یہاں پر ہم نے breakfast کے پہلے نہ تو a لگایا نہ تو n لگایا نہ تو ڈا لگایا جیسے کہ second example ہے she had lunch at 12 o'clock اس نے 12 بجے لنچ کیا تھا تو اس سے پہلے نہ تو لنچ کے پہلے ہم نے an ڈا لگایا نہ تو breakfast کے پہلے اس کے بعد میں guys ہے کہ اگر خانے کے نام سے پہلے adjective آ جائے تو article لگتا ہے یعنی خانے کے نام کے پہلے adjective آنا ضروری ہے adjective کیا ہوتا ہے خانے کی صفت بتانے کے لیے جیسے کہ پہلی اگزیمپل ہے she prepared a nice dish she prepared a nice dish تو یہاں پر nice آ گیا a nice ہے کہ adjective ہے nice یعنی امدہ اچھا بہت بڑیا تو اس طرح سے ہم اس کے پہلے a لگائیں گے یا an لگائیں گے یا ڈا لگائیں گے اس کے بعد میں second example ہے this is a fantastic lunch یہ بہت ہی fantastic lunch ہے تو یہاں پر بھی ہم نے a لگایا تو an ڈا ہم لگا سکتے ہیں اگر مطلب خانے کے نام کے پہلے جو ہے کوئی adjective آ جائے تو adjective کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کی صفت یا اچھائی یا خرابی بتائی جائے تو guys اس کے بعد کا rule ہے ہمارا باروا کہ subject کے نام کے ساتھ article نہیں لگتا ہے یعنی کوئی بھی subject آئے جیسے کہ ہندی ہے مراتھی ہے انگلیش ہے اردو ہے تو اس طرح سے کوئی بھی subject کے لیے ہم مطلب da یا an نہیں لگائیں گے پہلی example i like english subject very much میں english subject بہت پسند کرتا ہوں second example she is studying mathematics وہ mathematics کی پڑھائی کر رہی ہے اس کے بعد میں guys تیروا rule ہے بھاشا اور رنگ کے نام کے ساتھ article نہیں لگتا ہے یعنی کسی بھی بھاشا کا ذکر ہو تو تب ہم article an da نہیں لگائیں گے اور کسی رنگ کا نام آئے جیسے کہ کوئی کلر کا نیم ہے blue ہے pink ہے yellow ہے تو اس کے پہلے بھی ہم an da نہیں لگائیں گے پہلی example ہے i can speak marathi میں marathi بول سکتا ہوں i can speak marathi میں marathi تو guys ہمیں کسی بھی بھاشا کے پہلے یا پھر مطلب جو ہے تو رنگ کے نام کے پہلے an da نہیں لگانا ہے پہلی example ہمارے پاس میں ہے i can speak marathi میں marathi بول سکتا ہوں یہاں marathi ایک بھاشا ہے اس کے پہلے ہمیں an da نہیں لگانا ہے second example ہے she likes blue color وہ blue color پسند کرتی ہے تو یہاں پر blue ایک color کا نام ہے اس کے پہلے بھی آپ کو an da نہیں لگانا ہے اس کے بعد کا رول ہے guys کہ اگر رنگ کا نام adjective کی طرح countable noun کے ساتھ آئے تو countable noun مطلب ایسا noun جسے ہم گن سکتے ہیں ایسا نام جسے ہم گن سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آ جائے تو article استعمال ہوں گا یعنی ابھی میں نے بتایا تھا کہ article colors کے نیم کے پہلے نہیں لگتا ہے لیکن یہاں پر conditions کیا ہے کہ adjective کی طرح اور countable noun کے ساتھ آئے تو تو تب ہم کیا کریں گے مطلب article an da لگا سکتے ہیں جیسے کہ پہلی example i have a pink t-shirt میرے پاس ایک pink t-shirt ہے تو یہ pink جو ہے مطلب ایک adjective کے طرح آیا i have a pink t-shirt میرے پاس ایک مطلب گلابی color کی ایک t-shirt ہے اس کے ان میں second example she has a blue pain اس کے پاس blue pain ہے یعنی نیلے color کی pain ہے اس طرح ہم بول سکتے ہیں اس کے بعد کا guys rule ہے کہ companies اور airlines کے نام کے ساتھ جو ہے تو article نہیں لگتا ہے جیسے کہ پہلی example i came here میں یہاں آیا by indian airlines indian airlines کے ذریعے یا indian airlines سے اس طرح بول سکتے ہیں second example air tail is the best company تو air tail سے پہلے ہم نے indian airlines نہیں لگایا اور indian airlines سے پہلے بھی ہم نے indian airlines نہیں لگایا اس طرح ہم بول سکتے ہیں اس کے بعد کا rule ہے کہ بیماریوں کے نام سے پہلے article نہیں لگتا ہے اب پہلی example he has fever اسے بخار ہے fever کا مطلب ہوتا ہے بخار تو ہم نے fever کے پہلے indian airlines نہیں لگایا second example he died of cancer وہ cancer سے مر گیا تو cancer ایک بیماری ہے اس لئے ہم نے اس سے پہلے بھی indian نہیں لگایا اب اس کے بعد کا rule ہے کہ اگر بیماریوں کے نام plural ہو plural مطلب جمع ہو تو تب ہم article لگا سکتے ہیں مطلب پہلی example ہے he has measles اسے measles ہے تو یہاں پر measles ہے measles ایک جمع ہے یعنی plural form ہے اس لئے ہم یہاں پر یہاں پر a لگا سکتے ہیں he has a measles اسے measles ہے اس طرح بول سکتے ہیں اس کے بعد اٹھرہوہ rule ہے کہ اگر appoint made declare elect nominate کے بعد noun آ جائے noun مطلب نام آ جائے تو article نہیں لگیں گا جیسے کہ پہلی example he was elected elect جو ہے تو ایک مطلب ایسا word ہے جو میں نے بتایا ابھی elect کے بعد جو ہے تو mp mp مطلب member of parliament تو ایک noun آ گیا تو اس لئے ہم an نہیں لگائیں گے he was elected as mp اسے mp کے طور پر چن لیا گیا ہے اور second example he was declared اسے declared کیا گیا ہے keeper of the team یعنی team کا keeper declare کیا گیا ہے third example he was appointed head master اسے head master کے طور پر appoint کیا گیا یہاں appoint ایک word ہے جو میں نے بتایا declare بھی ایک word ہے جو میں بتایا اور elect بھی ایک word ہے جو میں بتایا اور ان سب کے بعد noun آیا اس لئے ہم an done نہیں لگائیں گے اس کے بعد guys rule ہے 19 کے یہ بولتا ہے اگر دو الگ adjective ایک countable noun بتانے کے لئے ہو تو پہلے والے adjective کے ساتھ article آئے گا مطلب دو adjective ہے اور countable noun کو بتانے کے لئے use ہو رہے ہے ایک countable noun کو تو مطلب article پہلے والے کے ساتھ article لگائیں گے جیسے کہ پہلے example this is an english this is an english میں نے an لگایا یہاں english an urdu dictionary یعنی یہاں dictionary کو بتانے کے لئے دکھنری کے جو خاصیت ہے وہ urdu اور english والی ہے تو یہاں پر دونوں کی صفت بتانے کے لئے میں english کے پہلے an لگا دیا یعنی پہلے adjective کے and english learning book وہ marathi اور english learning book ہے تو یہاں پر دو ایک marathi اور english مطلب learning book کو define کر رہے ہے اس لئے میں marathi سے پہلے adjective سے پہلے a لگا دیا اس کے بعد میں گئیز اب اس کے بعد کا rule ہے ہمارے پاس میں کہ schools college university اس کے بعد میں court hospital market اگر اسی کام کے لئے جس کے لئے بنائی گئے ہے تو article نہیں لگے گا مطلب school میں اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہے تو article نہیں لگے گا college میں اگر آپ پڑھائی کرنے کے لئے تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا university میں آپ کسی education کے مقصد سے جاتے ہے نہیں لگے گا جیسے کے پہلی اگزیمپل ہے میں ڈیلی کالیج جاتا ہوں وہ ہسپیٹل جا رہی ہے اس کے بعد میں تھرڈ سے اگزیمپل ہے کہ ہم مارکٹ جائے کائے کے لئے شاپنگ کے لئے تو یہاں پر کالیج کے پہلے نہیں لگا ہسپیٹل کے پہلے بھی نہیں دان نہیں لگا اور مطلب مارکٹ کے پہلے بھی دان نہیں لگا کیونکہ میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ میں دیلی کالیج جاتا ہوں تو یہ کام میرا کالیج پڑھائی کے لئے ہے ہسپیٹل جا رہی ہے تو یہاں پر مقصد ہسپیٹل کے لئے ہے اور تھرڈ اگزیمپل ہے لیٹس گو ٹو مارکٹ فور شاپنگ شاپنگ کے لئے ہم مارکٹ جائے تو مطلب یہاں پر بھی مارکٹ ہم اس لئے جا رہے ہے کیونکہ شاپنگ کرنا ہے اس کے بعد کا رول ہے اگر آپ یہاں جاتے ہیں کسی اور کام کے لئے جاتے ہیں جیسے پہلی اگزیمپل میں آپ کا ویٹ کروں گا میں ہسپیٹل کے پاس آپ کا انتظار کروں گا تو یہاں پر میں نے ہسپیٹل کے پہلے دا لگایا کیوں کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہسپیٹل میں میں ہسپیٹل کے لئے نہیں جا رہا ہوں بلکہ انتظار کرنے کے لئے سیکنڈ اگزیمپل ہے ایڈوکیشن کے لئے نہیں بلکہ ایک مقصد بتایا جا رہا ہے کہ میرے گھر کے پاس ہے تو گائز اس کے بعد رول ہے ہمارا کہ مومبئی ایک اچھی سیٹی ہے گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور